اسم کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں اسم معارفہ کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے چیز جگہ یا جانور کے خاص نام کو اسم معارفہ کہا جاتا ہے مسلن عبداللہ ایرانی قالین شالہ مارباغ چڑیا اسم نکرا کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو یہ جانے والے نام کو اسم نکرا کہا جاتا ہے اسم نکرا کہا جاتا ہے مسلن لڑکا پھل شہر پرندہ پرندہ سوال نمبر چھے دیئے گئے جملوں سے اسم نکرا اور اسم معارفہ تلاش کر کے لکھئے علف میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں یہاں کسی خاص کتاب کا ذکر ہے نہیں نہیں بولا ہے نو نہیں بولا ہے اچھا اب یہ کیا ہے کتابیں کتابیں کون سی ہو گئی ہیں آپ کی اسم نکرا کتابیں کیا ہو گئی ہیں آپ کی اسمیں نکرا نکرا اچھا اسی طرح اب ہم آتے ہیں بے پہ علامہ اقبال میرے پسندیدہ شاعر ہیں علامہ اقبال کیا ہو جائے گا اسمیں معارفہ اسمیں معارفہ علامہ اقبال ہو گئے اسمیں معارفہ اور شاعر کیا ہو جائے گا اسمیں نکرا شاعر کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس لئے شاعر کیا ہو جائے گا اس میں اس میں نقرا فائزہ بہت میندی طالبہ ہے فائزہ فائزہ کیا ہے اس میں معرفہ اس میں معرفہ اور طالبہ طالبہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا اس میں نقرا میرے گھر کے قریب ایک مسجد اور باغ ہے گھر گھر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں نقرا ایک مسجد مسجد کوئی سپیشل مسجد کی بات نہیں کی جاری ہے مسجد کی بات کی جارہی ہے یہ بھی نقرا ہے اور باغ باغ بھی کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے اس لیے باغ بھی آپ کا اس میں نقرا ہے یعنی کسی خاص مسجد یا کسی خاص باغ کی بات نہیں ہو رہی نہ کسی خاص گھر کی اب آتے ہیں پہ لاہور شہر کا شالہ مار باغ بہت مشہور ہے لاہور کیا ہو جائے گا اس میں معرفہ جی لاہور ہو جائے گا آپ کو اس میں معرفہ شہر کیا ہو جائے گا اس میں نقرا اس میں نقرا شہر ہو گیا اس میں نقرا اور اس کے بعد شالہ مار باغ آ رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا اس میں معرفہ شالہ مار باغ